نمشکار دوستو میں شوہم شرما پیش ہوں آپ کے سامنے لے کر کرنٹ اپیئرز کی بہت شاندار ویڈیو میں آپ کو اس ویڈیو میں کروانے والا ہوں اپوائنٹمنٹس جو کی لاسٹ 3 منت میں ہوئی ہیں نکتیوں سے سوال بہت پوچھا جاتا ہے آپ کسی بھی اگزام کو دینے جائیے بھلے ہی آپ SSC کو دیجی آپ ریلوے کو دیجیے UPSC دیجیے بینک دیجیے یا پھر PCS دیجیے آپ کوئی بھی اگزام دیجیے کسی بھی سٹیٹ کا اگزام دیجیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اپوائنٹمنٹس سے کوئی سوال دیکھنے کو ہی نہ ملے دیکھیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو کرنٹ اپیئرز کا سیکشن ہوتا ہے یہ ہماری لئے بہت امپورٹنٹ سیکشن ہوتا ہے کیوں کیونکہ کرنٹ اپیئرز سے ہمیں پانس سے لے کر بارے تک کے سوال دیکھنے کو ملتے ہیں تو کرنٹ اپیئرز بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیلی ڈیلی کرنٹ اپیئرز کو پڑھتے رہیں کیونکہ ہمارا کہیں نہ کہیں جو ریگولارٹی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں بریک ہوئی جاتی ہے تو ہم سبھی کی اپیکشہ ہوتی ہے کہ ہمیں لاسٹ منٹ میں کوئی ایسی ویڈیو مل جائے جس سے ہمارے questions بلکل relevant question ہو اور وہ ہمارے اگزام میں لگ جائے تو میں یقین کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو ویسا ہی ہے آپ کسی بھی اگزام کو دینے جائے آپ اپریل میں جو بھی اگزام دیں گے آپ مہین میں جو بھی اگزام دیں گے آنے والے سمیہ میں جو بھی اگزام دیں گے آپ کے لئے وہ کرنٹ اپیئرز کے سارے best material کے ساتھ جو ویڈیو آئے گی وہ میں نے کرا بلکل بھی گھبرانے کی کوئی tension آپ کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے بس آپ کو ہمارا kevel اور kevel ساتھ دینا ہے وہ بھی چینل کو سبسکرائب کر کے بس آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر کو آپ اپنے آپ ہی کر دیں گے ٹھیک ہے میری پوری کوشش شیئر دیں گی کہ میں اتنی اچھے سے آپ کو سمجھاؤں کہ آپ گیرنٹی کے ساتھ خود ہی اس کو لائک شیئر کر دیں ٹھیک ہے سارے اگزام اس میں covered ہوں گے بھلی وہ SSC ہو, Railway ہو, UPSC ہو, Bank ہو یا پھر PCSO PDF کی بات کروں تو PDF آپ کو ٹیلیگرام چینل پر ہمارے ملے گی ٹیلیگرام چینل کا جو میں نے link ہے وہ description box میں ڈال لگتا ہے آپ چاہیں تو آپ ہمیں FB یعنی کہ Facebook کے page پر بھی ہمیں follow کر سکتے ہیں Ambition Academy ہمارے Facebook کے page کا نام ہے ٹھیک ہے Ambition Academy کا آپ کو جو link ہے وہ بھی میں نے آپ کو description box میں ڈال دیا وہاں پر جا کر اس page کو بھی follow کر سکتے ہیں یہاں پر regular updates آتے رہنے ہیں کون سی نئی ویڈیو آنے والی ہے کب آنے والی وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر update کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے December 2021 سے لے کر February 2022 تک کے appointments میں آپ کو کروانے والی ہوں آئیے start کرتے ہیں اپنا اس ویڈیو کو اور یہ ویڈیو بھلے ہی بڑا ہو لیکن یقین مانیے اگر آپ کو سپنے حاصل کرنے ہی اپنی منزلوں تک پہنچنا ہے تو آپ کو لمبے سفر کو تیہ کرنا ہی ہوگا اس لئے اگر آپ اس کو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھ جائیں گے یقین مانیے آپ کو آپ کے سپنے تک پہنچنے سے کوئی نہیں رہو سکتا اور اگر آپ پہلے ہی ہار مان جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو ایک گھنٹے تک کی ویڈیو نہیں دیکھ پا رہا وہ اتنا بڑا study material کیسے تیار کرے گا کیونکہ government sector میں لاکھوں لوگ ہیں ٹھیک ہے اب تو کروڑوں کی جنسنکھیا جاتی ہے government sector میں آپ چھوٹے سے چھوٹے کسی بھی exam کو تھا لیجئے تو اتنا competition بڑھ گیا ہے تو competition میں اگر آپ کو crack کرنا ہے کہ آپ کو اپنے اندر اس پرتیبہ کو لے کر آنا ہے جو اوروں میں ہے ہی نہیں تو اس لئے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں گے بلکل exam oriented ویڈیو ہے ایک بھی question ایسا نہیں ہے جو exam in level کا ہوئی نہ تو اس لئے بلکل لاسٹ ضرور دیکھیں گے آئیے start کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو ہمارا پہلا سوال ہمارے سامنے ceo social media platform twitter twitter کا کس کو ceo بنایا گیا ہے ceo کا مطلب ہوتا ہے chief executive officer کیا ہوتا ہے ceo کا مطلب ہوتا ہے chief executive officer تو کس کو twitter نے chief executive officer نکھ کیا ہے تو نام یاد کر لیجئے پارس اگروال نام یاد کر لیجئے پارس اگروال پارس اگروال بنے ہیں twitter کے نئے ceo اگر میں بات کروں twitter کی اب twitter سے related کچھ facts کو جان لیجئے دیکھیں twitter کی جو ستھاپنا ہوتی ہے وہ ستھاپنا ہوتی ہے 21 march 2006 21 march 2006 میں بات کریں اس کے headquarter کی تو اس کا headquarter بھی آپ جان لیجئے اس کا headquarter ہے California اور California کہاں پر ہے California ہے US ہے America میں تو اس کا headquarter ہے US California میں اور اس کی ستھاپنا ہوپی ہے 21 march 2006 ٹھیک ہے اس سے related fact کتنے ہی ہے جتنا میں آپ کر رہا ہوں صرف اتنا کر لیجئے آپ جو pdf میں یہ جو میں additional fact یہاں پر لکھ رہا ہوں یہ نہیں ملیں گے اس لئے آپ hand to end اپنی copy میں not کر رہی یقین مانی اگر آپ اپنے notes خود بنائیں گے تو آپ چیزوں کو دوبارہ پڑھنے کی کبھی آوشکتہ پڑے نہیں ٹھیک ہے اگلا question ہے 25th chief of naval staff 25 chief kis co بنائی staff naval staff یعنی que navy staff kis co mukhiya بنائی 25 mukhiya بنے is kis admiral karambir singh admiral karambir singh ji ki karambir karambir ji ki spelling ilah to is kis ki jaga li hai to in ho jaga li hai admiral karambir singh ji ji kis admiral karambir singh ji ji 24 chief naval staff ke 25 bon ben g kone ben g kis 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 کا فیس تو ابھی حالی میں ابھی ہمارے پاس نہیں نکل کر آیا ہے کیونکہ ابھی سی ایم نہیں ہاں پر شپت نہیں نہیں ہے ابھی نہیں پتا کہ اترا کھنٹ میں کون نئے سی ایم بنیں گے لیکن اگر میں بات کروں گورنر کی تو گورنر کا نام آپ جرور یاد کر لیجئے جب نئے سی ایم بنیں گے تو ہم ان کی بھی ایک سیپریٹ ویڈیو آپ کو بنا کر دیں گے جس میں سبھی سٹیٹس کے سی ایم کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ھلکہ گورنر کی بات کر دیں تو یہاں کی گورنر ہے گرمیت سنگھ نام ایاد کر لیجئے کیا نام ہے ان کا گرمیت سنگھ گرمی سنگ جی بنے کیا گورنر مطلب یہ تو پہلے سی گورنر ہے یہاں کے اور بات کریں اکشے کمار اکشے کمار سے پہلے اگر بات کروں تو اکشے کمار سے جو پہلے تھے وہ یہاں کے برینڈ امبیسڈر تھے ریشپ پنٹ ریشپ پنٹ جو کی ایک کرکیٹر ہے یعنی کہ ریشپ پنٹ اکشے کمار سے پہلے برینڈ امبیسڈر تھے اترا کھنٹ کے اور ان کی جگہ لے لی ہے اکشے کمار جی اگلے کوئیشن کی طرف آتے ہیں mt and ceo of pnb کس کے pnb کے نئے md اور ceo کون بنے ہیں ٹھیک ہے pnb stands for pin pin national bank ہے سیکنڈ celebrity这个osonier government on bank ہے ہے نا بھارت سرکار کے دوارہ وسنچالے دوسرا سب سے بڑا کھنی چھاں ٹھیک ہے اسکے communicating Peki Cem employee کوئل بنے ہیں تو اطول کمار قویل کون بنے ہیں اطول کمار گویل بات آئی ہے pnb کی تو pnb کی اس�에서 کوئی موزی تھی ہے پھینڈ کی اخطان کتے ہوتی ہے تو pnb کی کوئی موزی جو فاؤنڈریڈ ہوتا ہے بہت آپ کوarinی spoگئر کرلیب ہےNB colderoop پیر میں نے آپ سے بولا تھا کہ اسی میں انکلونڈ ہے ٹھیک ہے تو 1894 اٹھارے سو چوران میں میں ستھاپنا ہوتی ہے پی این بی کی اچھا پی این بی کی فاؤنڈر کون تھی کن کے دوارہ ان کی ستھاپنا کی گئی تو اس کے میجر فاؤنڈر تو آپ یاد کر لیجئے لالا لاجپت رائے کون لالا لاجپت رائے لالا لاجپت رائے ٹھیک ہے پی این بی کی جو ستھاپنا کی تھی وہ لالا لاجپت رائے اور ایک اور تھی ان کے ساتھ جن کا نام تھا دیال سنگھ تو ان دونوں نے مل کر تی این بی کی ستھاپنا کی ٹھیک ہے پھر کون سے سن میں کی 1894 یعنی کہ اٹھارے سو چوران میں میں اس کی ستھاپنا کی ٹھیک ہے اگلے question کی طرف آتے ہیں brand ambassador for easy my trip easy my trip کے brand ambassador کس کو نپت کیا گیا ہے تو نام ہے ویجے راج and ورون شرما دونوں کے دونوں بولیوڈ ایکٹر دونوں کے دونوں ہی بولیوڈ ایکٹر ہیں ویجے راج جی کو آپ نے دیکھاؤ گا کوہاں بریانی کا جو رول ہے وہ in vicinity ہے ورون شرما کی بات کریں تو ورون شرما کی آپ نے ان کو پیچر میں دیکھاؤ گا فکرے والی موزی ہے جو سپن دیکھتا تھا جو آنکھو بند کر کے جو بھی سپنا دیکھتا تھا وہ سچ ہو جاتے تھا ہے نا تو وہ ورون شرما جی تھے اور ورون شرما جی کی بات کریں تو وہ کوہاں بریانی والے رول میں famous ہے اسی my trip یہ ایسے ہی ہے جیسے make my trip ہے یعنی کہ جو وہ trip organize کرتے ہیں نا آنے جانے کی وہ ساری trip جو organize کرتے ہیں وہی application is he my trip تو اس کے brand ambassador بنے ہیں وجہ راج اور ورن شرما اگلے question کی طرف آتے ہیں اگلا question ہے تو سوال ہے ہمارے پاس دپٹی national security advisor کون بنے ہیں NSA کے دپٹی دپٹی یعنی کہ اوپ پرمک بنے ہیں national security advisor national security advisor کے اوپ پرمک بنے ہیں Vikram مصری یاد نام کل لیجیے یہ والا نام ہے Vikram مصری Vikram مصری جی کو بنایا گیا ہے دپٹی national security advisor of india دیکھئے جو national security advisor ہوتا ہے یعنی کہ NSA ہوتا ہے اگر ہم ان کے main مکھیاں کی بات کر دوں تو ان کے main مکھیاں ہیں Ajit Doval جی کون ہے Ajit Doval کون ہے Ajit Doval ٹھیک ہے اور اگر ان کے دپٹی NSA کی بات کریں تو دپٹی NSA بنے ہیں Vikram مصری جی کیا کام ہوتا ہے NSA کا national security advisor کا کام کیا ہوتا ہے دیکھئے یہ ایک آپ کی کیا ہے یہ راستیے سرکشہ سلاکار سمیتی ہے کیا ہے راستیے سرکشہ سلاکار سمیتی ہے یعنی کہ یہ راستیے سرکشہ نیتی ہے انتر راستیے ماملوں پر بھارت کی پردھان منتری کو مکھے سلاکار کے روپ میں کاررے کرتی ہے بھارت کے پردھان منتری کو مکھے سلاکار کے روپ میں کاررے کرتی ہے کون national security advisor ٹھیک ہے یہ راستیے سرکشہ نیتیاں بناتی ہے انتر راستیے ماملوں پر پردھان منطری کو سلاح دینے کا کام کرتی تو NSA کے اگر مین مکھیا کی بات کریں تو وہ اجیر ڈوبال جی ہیں اور ابھی ابھی ان کے ڈپٹی NSA نیوٹ کیے گئے ہیں جن کا نام ہے مکرم مصری ٹھیک ہے اگلا question ہے MD and CEO of جمہو اور کشمیر بینک کے نئے MD اور CEO کون بنے ہیں تو نامیاد کر لیجئے بلدیو پرکاش کون بنے ہیں بلدیو پرکاش آپ جانتے ہیں جمہو اور کشمیر میں جو بینک ہے اس کے MD اور CEO بنے ہیں بلدیو پرکاش اور جمہو اور کشمیر سے لے کر ابھی ایک آرٹیکل بھی چرچہ میں تھا وہ آرٹیکل آپ سبھی جانتے ہیں جس کا نام ہے آرٹیکل تین سو ستر اور تھرٹی فائیو کے جو اسپیشل اسٹیٹس دیتا تھا جمہو کشمیر کو وہ اسپیشل اسٹیٹس کو کیا کر دیا گیا ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اب جمہو اینڈ کشمیر میں ویسے ہی چلے گی سکتا جیسے پورے انڈیا میں باقی سٹیٹس میں چلتی ہے پہلے ہم نے جمہو اینڈ کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس دے رکھتا تھا تین سو ستر اور پہتیس اے کے آدھار پر ہے نا پہتیس اے کے آدھار پر وہاں پر جو پروپرٹی ہے وہ کوئی بھار کا لوگ نہیں لے سکتا تھا کوئی انویسٹ نہیں کر سکتا تھا بھار کا وقتی لیکن اب ایسا ہو سکتا ہے کہ اب کوئی بھی بھار کا وقتی وہاں پر جو ہے پروپرٹی بھی لے سکتا ہے ہے نا اور آرٹیکل تین سو ستر سے سپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا جمہو اینڈ کشمیر کا ٹھیک ہے تو یہاں کے جمہو اینڈ کشمیر بینک کے کون بنے ہیں ایم ڈی اور سی ای او تو نامیاد کل لیجیے گا بلدیو پرکاش کون بنے ہیں بلدیو پرکاش اگلا ہمارا پوائنٹمنٹ ہے نیو سیکریٹری آف یونین ہاؤسنگ انڈ اربن افیرز نئے ہاؤسنگ یونین ہاؤسنگ انڈ اربن افیرز منسٹری کے منسٹری منسٹری کے نئے سچیف کس کو نکت کیا گیا ہے تو نیا سچیف جو نکت کیا گیا ہے وہ ہے منو جوشی یاد کل لیجیے منو جوشی جی کو نئے سیکریٹری کے روپ میں پدبھار دیا گیا ہے کس کا یونین ہاؤسنگ انڈ اربن افیرز منسٹری کا اگر بات کریں یہ منسٹری کس کے پاس ہے جا سکتے ہیں تو اس لئے یاد رکھنا کہ Ministry of Union Housing and Urban Affairs جو ہے وہ ہردی پوری جی کے پاس ہے اس کے نئے سیکریٹری نیوکٹ ہوئے ہیں منوج جوشی کون نیوکٹ ہوئے ہیں منوج جوشی اگلی question کی طرف آتے ہیں chairman of railway board railway board کے نئے chairman کون نیوکٹ ہوئے تو نام ہے ان کا ونی کمار ترپارٹی کیا نام ہے ان کا ونی کمار ترپارٹی اگلا question ہمارے پاس آتا ہے director general of Indian post guard Indian post guard کے نئے director general کون نیوکٹ ہوئے ہیں نام یاد کر لیجئے جنرل VS پٹھانیا کون جنرل VS پٹھانیا Indian post guard کو آپ سمدری پولیس بھی کہہ سکتے ہیں ہے نا سمدر کی جو پولیس ہوتی ہے بھائی جس طریقے سے پولیس اندر کی سیماوں میں ہماری سرکشہ کرتی ہے اسی پرکار ہمیں سمدر میں جو سرکشہ پردان کرتی ہے وہ نیوی اور post guard پردان کرتی ہے نیوی اور post guard میں اتنا انتر ہے کہ نیوی جو ہے وہ ورلڈ وار میں بھی حصہ لے سکتی ہے post guard سمدر کی رکشہ کرتی ہے اس کی بورڈر کی رکشہ کرتی ہے چھیک ہے کوئی گھوس پیٹی ہے تو وہاں سے انٹر نہیں کریں وہ سارا کام Indian post guard کا دیکھ وریک کا ہوتا ہے بات کریں Indian post guard کی اس تھاپنا کا ہوتی ہے تو اس کا سن بھی یاد کر لیجئے 18 اگست 1978 18 اگست 1978 میں اس تھاپنا ہوتی ہے Indian post guard کی جس کی ہوتی ہے Indian post guard کی بات کریں اس کے headquarter کی تو headquarter کہاں پر ہے Indian post guard کا تو اس کا headquarter جو ہے وہ آپ کا ہے کہاں پر نیو ڈیلی پر کہاں پر ہے اس کا headquarter Indian post guard کا تو وہ ہے آپ کا نیو ڈیلی پر کہاں پر نیو ڈیلی ٹھیک ہے تو اس کے نئے ڈاریکٹر جنرل کون بنے ہیں نامیات کر لیجئے جنرل بی ایس پٹھان گئے اگلی سوال پر آتے ہیں فرسٹ وومن چیئرمن دیکھیں بہت بہت important کیونکہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی مہیلہ جو چیئرمن بنی ہے managing director یعنی کہ MD بنی ہے کسی تیل کی company کی یعنی کہ ONGC جس کا کام کیا ہوتا ہے oil کو کیا کرتی ہے supply کرتی ہے oil کی ہے نا تو oil based کسی company کی پہلی مہیلہ جو چیئرمن اور managing director بنی ہے نامیات کر لیجئے الکا مطلی نامیات کر لیجئے الکا مطلی یعنی کہ ONGC میں اس سے پہلے کوئی بھی مہیلہ chairman تھی ہی نہیں تو یہ اپنے اپنے مہت وکون آپ کا current affairs ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ یاد کر لیجئے گا کہ first woman جو chairman بنی ہے MD بنی ہے ONGC company کی ان کا نام ہے الکا مردہ ٹھیک ہے اگلے question کی طرف آتے ہیں new executive director کون بنی ہے RBI یعنی Reserve Bank of India کے Reserve Bank of India کے نئے executive director بنی ہے Ajay Kumar Chodri جی اور دیپak Kumar Ajay Kumar Chodri اور دیپak Kumar دونوں بنی ہیں نئے executive director کس کے RBI ٹھیک ہے بات کریں brand ambassador کس کو بنایا گیا ہے بینکو بڑوڈا کا بینکو بڑوڈا کے نئے brand ambassador بنی ہے شیفالی ورما شیفالی ورما کیا ہے انڈین وومن جو آپ کی کرکٹ ٹیم ہے یہ اس کی پلیئر ہے انڈین وومن کرکٹ ٹیم کی یہ پلیئر ہے جن کا نام کیا ہے شیفالی ورما تو یہ بنی ہے بینکو بڑوڈا کی کیا brand ambassador اگلہ question ہے chairman of the commission of agricultural cost and prices کون بنا ہے chairman کس commission کا agricultural cost and prices کی اس committee کا اس commission کا کون chairman بنا ہے تو نام ہے ویجای پول شرما کیا نام ہے ویجای پول شرما تو کون بنے ہیں chairman commission of agriculture cost and prices یعنی کہ CACP کے تو یہ بنے ہیں ویجای پول شرما کون ہے ویجای پول شرما آئیے اگلے questions کی طرف چلتا ہے اگلہ appointment ہے انڈیا کے اگلے ambassador یعنی راجدود بھوشت کیے گئے ہیں میکسی کو کے کون ہوں گے اگلے راجدود میکسی کو کے کون ہوں گے انڈیا کی طرف سے تو آپ نام یاد کل لیجئے پنکج شرما پنکج شرما بنیں گے اگلے راجدود میکسی کو کے میکسی کو کے جو اگلے ambassador ہوں گے وہ کون ہوں گے پنکج شرما اگلی question کی طرف آتے ہیں new chairman نئے chairman ڈیوکٹ ہوئے ہیں کس کے UN counter terrorism committee ctc جنرل بنے ہیں جھانگ میک ستھاپنا ہوتی ہے ایمار کمار تو Brent ambassador جو بنے ہیں LIC کے وہ بنے ہیں جھولن گوسوامی اور LIC سے related جو فیکٹ ہے وہ آپ کے لئے یہ ہی ہے کہ LIC کی ستھاپنا ہوتی ہے 1956 میں headquarter ہے Mumbai میں اور chairperson ہے ایمار کمار ٹھیک ہے آپ کو اس پورے ویڈیو کی جو pdf ہے وہ آپ کو ہمارے telegram کے چینل پر free of course مل جائے telegram کے چینل کا link میرے description box میں ہے آپ جائیے واضح access کر سکتے ہیں free pdf اگلا سواب vice president of AIIB AIIB کا جو یہاں پر full form ہے اس کا میں آپ کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ ہے Asian infrastructure Asian infrastructure investment bank investment bank ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ ایک multilateral development bank ہے جس کا جو main لکشے ہے وہ main لکشے یہ ہے کہ economic اور social outcomes کو بڑھا دینے کلیے ہے یعنی کہ economic اور social outcomes کو بڑھا دینے کلیے کس میں Asian countries میں یا Asian continent ٹھیک ہے فیلال میں بات کریں تو اس کے 105 member فیلال میں 105 countries اس کے ساتھ connected ہیں 105 members اس کے ساتھ connected ہیں ٹھیک ہے اور بات کریں کہ یہ کب بنا تو اس کی formation بھی آپ یاد کر لیجی یہ 2016 میں set up ہوا 2016 میں یہ bank set up ہوا ٹھیک ہے بات کریں کہ اس کا vice president کس کو نیوکت کیا گیا ہے اس کو AIIB کا vice president نیوکت ہوئے ہیں پور RBI governor عرجit پٹے ٹھیک ہے یہ پہلے RBI governor رہ چکے تھے عرجit پٹے انہیں بنایا گیا ہے vice اگلے question کی طرف آتے ہیں secretary in the ministry of جل شکتی دیکھیں ministry of جل شکتی کے نئے سچیف کون بنے ہیں تو نام یاد کر لی جیئے وینی مہا جل شکتی جل شکتی ministry یہ جو department ہے اس department کے جو ministry یہ کس کے اندر ہے تو ان کا نام بھی آپ یاد کر دیجئے اس ministry کے head ہیں پر لات سنگ پٹے کون ہیں پر لات سنگ پٹے پر لات سنگ پٹے ٹھیک ہے یہ ministry کس کے اندر آتی ہے پر لات سنگ پٹے کے اندر آتی ہے یہاں پر سمجھ یہ ministry کا جو جو مہین دیش ہے کہ جل ہی جی جی جل کو پروپر مینر میں استعمال کر نا چاہیے this stage of water کبھی بھی نہیں کر نا چاہیے ٹھیک ہے ministry of جل شکتی صاف جل شد جل اس کا لکش ہے تو اس جل شکتی ویباق کے نئے سچی کون بنے ہے تو نام یاد رکھیں گے وینی مہاجر اور یہ ministry کس کے اندر آتی ہے تو پرلا سنگھ پٹیل کے اندر آتی ہے نئیو چیئرمن اس رو کے کون نئے چیئرمن اس رو کے کس کو بنایا گیا ہے تو نئے چیئرمن ہیں اس رو کے ڈاکٹر ایس سومناث کس کی انہوں نے جگہ لی ہے تو انہوں نے جگہ لی ہے K سیوان اس سے پہلے اس پت پر K سیوان تھے جو اس سے پہلے پورو چیئرمن تھے اس رو کے وہ K سیوان تھے اب K سیوان کی جگہ کس نے لی ہے تو سومناث جی اب بات یہاں پر اگر اس رو کی آئی ہے تو ہم اس سے ریلیٹیڈ فیکٹ کو جان لی دیکھیں جو اس رو ہے اس کی ستھاپنہ ہوتی ہے پندرہ اگست 1969 میں پندرہ اگست 1969 میں ستھاپنہ ہوتی ہے اس رو کی اور اگر بات کریں اس کے ہیڈ ہیڈ پھر ہے بینگلو رو کہاں پر بینگلو رو ٹھیک ہے تو اس رو جو اس تھاپنہ ہے وہ ہوتی ہے پندرہ اگست 1969 میں اور اس کا ہیڈ قوارٹر ہے بینگلو رو ٹھیک ہے کہاں پر ہے بینگلو رو آئی ہوپ آپ کو یہ سارے اپوائنٹ بھی سمجھ آگئے ہمیں آئیے اگلے اپوائنٹ میٹس کو دیکھتے ہم اگلا ہمارا اپوائنٹ میٹ ہے نیو چیئر من آف ای پی سی دیکھیں ای پی سی سٹین ٹھور اپی 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 ایکس پورٹ پرموشن کاؤنس ایکس پرموشن کاؤنس تو اس کے نئے چیئر من کون نیوکت ہوئے ہیں اے ای پی سی کے نئے چیئر میں نیوکت ہوئے ہیں نریندر کمار کون کون ہوئے ہیں نریندر کمار کون 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 یہ جو آپ کا اپرل ایکس پرموشن کاؤنس کاؤنس کس کے انڈر آتی ہے تو انڈر آتی ہے ministry of textile کس کے ministry of textile کس کے انڈر آتی ہے اس کا جو مکھیا ہے وہ کون ہے تو یہ ministry کی مکھیا ہے وہ مکھیا ہے پیوش گویل کون ہے پیوش گویل ٹھیک ہے تو یہ ministry آتی ہے پیوش گویل کے انڈر اور نئے چیئرمن کون بنے ہے اس council کے تو اس کے نئے چیئرمن of HPCL HPCL stands for ہندوستان ہندوستان Petroleum Corporation Limited ہے نا اس کی فلکرم کیا ہندوستان Petroleum Corporation Limited اس کے نئے چیئرمن اور MD بنے ہیں پوش کمار جوشی کون بنے ہے پوش کمار جوشی یہ بنے ہے نئے چیئرمن اور MD کس کے ہندوستان Petroleum Corporation Limited ٹھیک ہے اگلہ question ہے نیا مکھے آرث سلاکار کس کو نکت کیا گیا تو یہ جو نیا مکھے آرث سلاکار ہے یہ نکت ہوئے ہیں V Anant Nageshwaran کون ہوئے ہیں V Anant Nageshwaran انہوں نے کس کا اسثان لیا ہے مکیش کمار جی کا اس سے پہلے پوسٹ پر کون تھے مکیش کمار تھے اب کون آگئے ہیں V Anant Nageshwaran آگئے ہیں جو بن گئے ہیں نئے مکھے آرث سلاکار یہ جو Economic Advisor Council ہوتی ہے کس کے انڈر آتی ہے تو یہ انڈر آتی ہے Ministry of Finance کے اور اس Ministry of Finance کو کون دیکھ بیال کر رہی ہیں تو آپ سب جانتے ہیں اس کی دیکھ بال کر رہی ہیں نرملا سی ترمان کون نرملا سی ترمان ٹھیک ہے تو نئے Chief Economic Advisor کون بنے ہے V Anant Nageshwaran اگلا Question Chair Person of LIC ابھی میں نے آپ کو بتا بات ہے ایمار کمار اگلا سوال ہے وائس چیف کون بنے ہے آرمی سٹاف کے وائس چیف بنے ہے جنرل لیفٹین جنرل منوج پانٹے کون بنے ہے لیفٹین جنرل منوج پانٹے بنے ہیں وائس چیف آف آرمی سٹاف اگلا question ہے brand ambassador of رمی سرکل رمی سرکل ایک طریقے آپ انڈی آز لارج گیمن پلیٹ فورم ہے رمی سرکل رمی روشن رمی سرکل بات کریں head of the defense intelligence agency defense intelligence agency public کا ہی ڈھوک جائے گا کیونکہ public کے پیسو سے بینک کا سنچارن ہوتا ہے اسی سے وہ سنچارن ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو regulate کرنے کے لیے اس چیزوں سے بچنے کے لیے board ہے جس کا نام insolvency and bankruptcy board of india جو ان سب چیزوں کی دیکھ بال کرتا ہے کون سے bank میں کتنے bankrupt ہیں یا کس طریقے سے bank کی جو آمدن ہے اس کا chairman نک کیے گئے وہ chairman ہوئے ہیں روی مطر اب یاد کے لیجئے ان ہی مطر سے اب میں نے آپ کو بتایا تھا Alka Mithar میں بتا ONGC کی پہلی Manila chairman اور MD بنی Alka Mithar اس سے یاد رکھ لیجئے کہ نئے chairman بنے insolvency bank board of india کے نئے chairman روی Mithar کون ہوئے ہیں روی Mithar additional charge additional charge کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ایڈیشن میں charge دیا گیا ایک اور charge دیا گیا ایڈیشن charge دیا گیا کس کا cga یعنی کہ controller general of accounts جو accounts کو prepare کرتا ہے گورنمنٹ کے account کو prepare کرتا ہے cga یعنی controller general of accounts تو اس کا additional charge کس دیا گیا ہے کس دیا گیا ہے Sonali Singh جی کو ٹھیک ہے اگلا question ہے chair person of UGC دیکھیں UGC کی full form ہوتی university grant commission university grant commission یعنی کہ university ہوتی ہے ان کو grant دینے کا کام ہوتا ہے یعنی ان کو grant دینے کا کام ہوتا وہ UGC کا ہوتا یعنی university grant commission جیسے کہ آپ CCS university دیکھ سکتے بہت ساری university ہیں جس جو grant ملتا ہے university UGC کی طرف سے ملتا ہے chair person جو بنائے گئے UGC وہ بنے ہیں مامی دلا جگدیش کمار مامی دلا جگدیش کمار بنے ہیں نئے chair person UGC اگلا سوال ہے MD of indigo indigo airlines ہے آپ سبھی جانتے ہیں airline تو اس کے نئے MD یعنی managing director نュ� ہوئے ہے راحل بھاٹیا کون ہوئے ہے راحل بھاٹیا اس سے پہلے indigo میں MD کا کوئی پت تھا ہی نہیں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے indigo نے director of vikram sarabhai space center جو director ہے vikram sarabhai space center یعنی VSSC تو یہ نئے director بنے ہے ان krishnan نئیر کون بنے ہے ان krishnan نئیر ان سے پہلے اس پدبر جو تھے وہ dr s somnath جی تھے dr s somnath جو کی اب chairman بن گئے ہیں کس کے اس رو کے اگر آپ سے پوچھے کہ پہلے director کون تے یعنی k نئیر سے پہلے اس vikram بھائی sarabhai space center کے director کون تے اس somnath جی بن گئے chair person کس کے اس رو کے تو ان کی جگہ کون آئے ہیں ان krishnan نئیر چھیک ہے اگلا question ہے brand ambassador of maddie buddy کون brand ambassador of maddie buddy یہ جو maddie buddy ہے یہ digital health platform یہ india کا سب سے بڑا digital health platform ہے جہاں پر cashless payment آپ یہاں پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ digital health platform ہے india کا سب سے بڑا بڑا جس کا نام ہے maddie buddy اس کے نئے brand ambassador بنے ہے amitab bachan kون بنے ہے shri amitab bachan shri veteran amitab bachan kya veteran آپ جانتے ہیں ki veteran ان کے لئے لگایا جاتا جو اپنے کام میں بہت ہوتے ہیں ماہر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو amitab bachan جی جو ki well known personality ہیں سب ہی ان کو جانتے ہیں تو یہ بنے ہے brand ambassador maddie baddie بات کریں chairman of ssc kis ssc ab بتائیے ssc کے نئے chairman کون بنے ہے نام ہے s kishore kia nام ہے s kishore ssc ssc کے اگر full ssc کی full form ہے staff selection staff selection commission staff selection commission تو اس کے نئے chairman جو بنے ہیں as kishore کون بنے ہے as kishore یاد کرنے کے trick بتا جیتا ہوں kishore بولتے ہیں جو کیسے ہوتے ہیں جو 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 لڑکے کishore عوستہ میں آجاتا نا تو kishore اب زائر سی بات ہے جب آپ نوکری کے لئے apply کریں گے تو اس وقت آپ kishore ہی تو ہوں گے اب جوانی کے دور پر ہی تو ہوں گے تو kishore کو جو نوکری دیتی ہے ان کے خود chairman کا نام ہے s kishore kia naam s kishore i hope آپ نے اس fix کو یاد کر لیا ہوگا کہ chairman ssc کے کون بنے ہے s kishore آئیے اگلے questions کی طرف چلتے ہیں یہ ہمارے last questions ہیں اگر آپ نے یہ تک ویڈیو دیکھا ہے یقین مانی آپ 101% اس appointment سے related questions کو صحیح کر کے آنے والے ہیں کیونکہ آپ کے اندر درند سنکل ہے اور 101% میں لکھ کہ gaming app A23 اس کے brand ambassador کس کو گھوشت کیا گیا ہے شاروخ خان کو نہیں جانتا شاروخ خان کو رومانس کے king کہا جاتا ہے شاروخ خان یہ بنے ہے brand ambassador کس کے gaming app A23 اگلا question ہے first national maritime security coordinator پہلی بار ایسا ہوا ہے national maritime security coordinator بنے ہے تو first national maritime security coordinator بنے ہے جی ashok کمار کون بنے ہے جی ashok کمار یہ پورو naval vice chief تے یہ پورو naval vice chief تے جی ashok کمار یہ بنے ہے پہلے national maritime security coordinator ٹھیک ہے security کا مطلب کیا ہو گیا کہ سرکشہ کو coordinate کرنے کا ان کے اوپر اوپر اتر دائت رہے maritime کا مطلب سمدری سرکشہ اس کو coordinate کرنے کے لئے جو پہلا maritime security coordinator رکھا گیا ہے جی ashok کمار جو پورو میں نیول vice chief اگلا question ہے CEO and MD of IDBI Bank IDBI Bank کے نئے CEO اور MD نیوپ ہوئے ہیں راکیش شرما نام اگلا question ہے first woman chief again important SEVY کی SEVY آپ کا ہے security exchange board of india اس کی پہلی woman chief بنی ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے پہلی woman chief بنی ہے س بھنی ہے ماد بھی پوری پہلی woman chief کس کی SEVY کی security exchange board of india اگلا question ہے brand ambassador کس کو بنیا گیا ہے this tv कre brand ambassador بنے ہے ریش پان اگلا question is full time member of economic advisor council 2pm یعنی full time member کے root میں کس کو نکت کیا گیا ہے economic advisor council economic advisor council کا مطلب آرتik سلاکار سمیتی ہے جو PM کو سلا دیتی ہے اس کے full time member کون بنے ہیں تو سنجیف سانیال کون بنے ہیں سنجیف سانیال بن گئے ہیں full time member economic advisor council to PM کے ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کا last گھاٹے اب economic word آپ سمجھئے کہ اگر ہماری economy اچھی ہوگی اگر ہمارے ارث شاستری اچھے ہوں گے تو یقینا ہم کبھی گھاٹے میں نہیں جائیں تو اس لئے ہم گھاٹے میں نہ جائیں تو اس گھاٹے میں چیتے کی رفتار لینے کے لئے چیتن گھاٹے ٹھیک تو بھی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آنے وائلے ٹائم پر بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ کے ایک سام سے پہلے آپ کا سیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہوگا لیکن آپ کو مجھ سے ایک کرنا ہوگا بادہ کہ میرے چینل کو کرنا